لگا الحمد یا اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد سلسلہ تذکرہ اصلاف کا اس مبارک بابرکت پر ازر احمد سلسلے میں ہم اپنے اصلاف اپنے بزرگوں کا ذکر خیر ان کے یوم ولادت اور عرص کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے زمانے کے مشہور صحابی رسول حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالعصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج آپ کا ذکر خیر ہم کریں گے آپ کے ذکر کی آج مناسبت ہے آٹھ جمادل اخرہ چار ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا آٹھ جمادل اخرہ آپ کے عرص کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں آپ سے عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ صحابی رسول کا بیان ذکر خیر شروع سے آخر تک سمات کیجئے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ سب سے پہلے نام عامال سیدھے ہاتھ میں جس ہستی کو دیا جائے گا وہ ابو سلمہ ہوں گے گوھر کیجئے کتنے بڑے صحابی ہیں یہ کہ حضور نے بڑی تاریخی بات اس صحابی کے تعلق سے فرمایا کہ قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں سب سے پہلے تمام انسانوں سے پہلے جن کے ہاتھ میں نام عامال دیا جائے گا وہ حضرت ابو سلمہ ہوں گے یہاں العوائل لطبرانی کے صفحہ 112 پر یہ بات لکھئے حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ بن عبدالعصد ہے آپ رضی اللہ عنہ اپنی کنیت ابو سلمہ سے مشہور ہیں آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام برہ بنت عبد المتلیب ہیں آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق قبل قریش کی شاخ بنو مخزوم سے ہے جامع الرسول فی احادیث رسول جل تیرہ کی صفحہ 286 پر یہ بات لکھی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عبدالعصد رضی اللہ عنہ حضور اکرم علیہ السلام کے فوفی ذات بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ رضائی یعنی دودھ شریک بھائی بھی ہیں حضرت علیہ السلام کے فوفی ذات بھائی بھی ہیں اور دودھ شریک بھائی بھی ہیں رسول اکرم علیہ السلام کی رضائی امی جان حضرت بی بی سوائبہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو بھی دودھ پلایا ہے حضرت بیوی سوائبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نے حضور کو بھی دودھ پلایا اور اس صحابی کو بھی پلایا یوں یہ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے دودھ کے رشتے سے بھائی بھی ہیں اور فیساد بھائی بھی ہیں یہ بھی بات جامع الاصول فی احادیسی رسول کے جلد نمبر تیرہ کے صفحہ دو سو ستاسی پر یہ بات لکھی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس مردوں کے بعد دولت ایمان سے سرفراز ہوئے اولین اسلام لانے والوں میں جب دس لوگ اسلام لا چکے تھے اس کے بعد یہ صحابی رسول اسلام لائے جی ہاں بعض روایات میں ہے کہ آپ اس دن دائرہ اسلام میں داخل ہوئے جس دن حضرت سیدنا عثمان ابن افان ابو عبیدہ ابن جرہ اور حضرت سیدنا عرقم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دولت ایمان کو اپنے سینے سے لگایا تھا یعنی یہ وہ دن تھا جس دن الحمدللہ بڑے بڑے عظیم الشان صحابہ داخل اسلام ہوئے تھے یہ شرعہ ابی دعوت للعینی جلد نمبر چھے کے صفحہ تیتیس میں یہ بات لکھی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے صاحب الحجرتین یعنی پہلے حبشا کی طرف پھر مدینہ کی جانب حجرت کرنے والے صحابی تھے حبشا کی طرف حجرت کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی زوجہ محترمہ حضرت سجدتنا عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی آپ کے ساتھ تھی پیارے آقا محبوب خدا علیہ السلام کی جانب سے مدینہ کی طرف حجرت کا اعلان ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تاخیر نہ کی اور اونٹ پر کجاوہ بان کر اپنی زوجہ حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور بچے کو اونٹ پر سوار کر دیا یقائق حضرت عم سلمہ کے خاندان والے یعنی بنو مغیرہ آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے خاندان کی لڑکی مدینہ نہیں جا سکتی پھر حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کو اونٹ سے نیچے اتار دیا یہ دیکھ کر حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خاندان والوں کو تیش آ گیا اور انہوں نے حضرت عم سلمہ کی گود سے بچے کو چھن لیا اور کہا کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے اس لئے ہم اس بچے کو ہرگز تمہارے پاس رہنے نہیں دیں گے بیوی اور بچے دونوں کی جدائی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے ارادے کو ٹوٹنے نہ دیا بیوی بھی چھوٹ گئی بچہ بھی چھوٹ گیا اور بچے دونوں کو اللہ عز و جلہ کے سپورت کر کے آپ نے تنہا رختے سفر باندھا سفر کی تیاری کی اور مدینہ شریف کی جانب چل پڑے غور کیجئے ان صحابہ کی ایمانی حرارت پر کتنا مضبوط ایمان تھا جب نکلے بیوی بھی چھوٹ گئی بچہ بھی چھوٹ گیا اب اس کے بعد بھی آپ کا قدم ہجرت سے ڈگمگایا نہیں بلکہ آپ الحمدللہ اس کے بعد بھی مدینہ کی طرف ہجرت کیا بعد میں حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے بیٹے حضرت سلمہ کے ساتھ ہجرت کر کے بحفاظت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئی اللہ پر توقل کر کے اللہ کے لیے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں اللہ کریم اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے روز العنف جل نمبر دو کے صفحہ دو سو اکیانوے میں بات لکھی ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دس محرم الحرام کو مدینہ منورہ کی نورانی فضاؤں میں داخل ہوئے طبقات ابن سعید جلتین صفحہ اکسو اکیاسی میں یہ بات لکھی ہے بعض روایتوں کے مطابق مدینہ میں حضرت سیدنا مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ آنے والے تیسرے مہاجر صحابی تھے غور کیجئے کئی باتوں میں آپ ایک عظیم مخصوص صحابی ہیں سب سے پہلے نام عمال سیدھے ہاتھ میں قیامت کے دن آپ کے ہاتھ میں دس آدمی اسلام لانے کے بعد اسلام قبول کرنے والے آپ ہیں اور آپ سے پہلے صرف دو شخص ہیں جو مدینہ پاک ہجرت کر کے گئے تھے تیسرے آپ ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے الانصاب الاشراب جلد ایک صفحہ دو سو ستاون میں یہ باتیں لکھی ہے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہائیت بہادر اور قائدانہ صلاحیتوں کے مالک تھے الحمدللہ آپ رمضان سن دو ہجری غزوہ بدر کے موقع پر بے جگری سے دشمنوں کا مقابلہ کیا تین ہجری ماہ شوال جہاں غزوہ اہود میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسلام کے محصرہ یعنی بائیں حصے کی قیادت کے فرائض آپ نے انجام دیا اور بازو پر تین لگنے سے شدید زخمی ہوئے ایک ماہ تک مسلسل علاج رہا اور زخم تقریباً بھر چکا تھا یہ طبقات ابن سعید جلد نمبر تین کی صفحہ ایک سو بیاسی پہ لکھا ہے یکم محرم الحرام سن چار ہجری میں آقا کریم علیہ السلام نے ایک مارکہ کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا ایک جنگ کے لیے آپ کو چنا اور آپ کی قیادت میں دیر سو مجاہدین کو روانہ فرمایا انتیس دن کے بعد یہ کافلہ مدینہ لوٹ کر آیا تو آپ کا زخم ہرا ہو چکا تھا علاج و معالجہ شروع ہوا مگر صحت یاب نہ ہو سکے اخیرکار آٹھ جماعت الاخرہ سن چار ہجری میں اس جہاں فانی سے آپ کوچ کر گئے سبل الحدہ جلد گیارہ کے صفحہ ایک سو ستاسی میں یہ بات لکھی ہے ووقت وفات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی رحمتِ عالم علیہ السلام نے آپ کی آنکھوں کو بند کیا اور فرمایا کہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو نظر اس کے پیچھے جاتی ہے مسلم شریف میں حدیث نمبر اکیس سو تیس میں آئیے بعض رشدہ داروں نے رونا پیٹنا شروع کیا جب آپ کا وصال ہوا تو آقا نے فرمایا کہ اپنے متعلق خیر ہی کی دعا کرنا کیونکہ فرشتے تمہارے کہے پر آمین کہتے ہیں پھر پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کے لئے یہ دعا فرمائے الہی ابو سلمہ کو بخش دے اور ہدایت والوں میں ان کا درجہ بلند فرما ان کے پس ماندگان میں ان کا تو خلیفہ ہو رب العالمین ہماری اور ان کی مغفرت فرما اور ان کی قبر میں روشنی و وسعت دے حضرتِ سیدتنا حضور نے دعا فرما ہے کہ ان کے پس ماندگان میں ان کا تُو خلیفہ ہو مولا تُو ان کی مدد فرما آپ کے اولاد میں حضرتِ سیدتنا ام سلمہ کے بطن سے آپ کے دو لڑکے سلمہ اور عمر اور دو لڑکیا رقیہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ انہم پیدا ہوئیں سبل الحدا کے یہ روایت ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک ہی روایت منقول ہے روایت کونسی ہے ام سلمہ فرماتی کہ ایک دن حضرتِ ابو سلمہ بارگاہ رسالت سے واپس لوٹے اور فرمانے لگے کہ میرے پیارے آقا علیہ السلام سے میں نے ایک فرمان سنا ہے جس نے مجھے بے حد خوش کر دیا ہے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کسی کو مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہے فِر کہے اللہم آجُرْنِ فِي مصیبتِ وَخْلُفْ لِي خَيْرَمْ مِنْهَا اے اللہ عز و جللہ مجھے میری مصیبت پر عجر عطا فرما اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما تو اس دعا کے سبب اسے بہتر بدلہ دیا جاتا ہے حضرت سیدنا ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے اس دعا کو یاد کر لیا مسند احمد کی حدیث نمبر سولہ ہزار تین سو چوالیس ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتی ہے کہ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں یہ دعا پڑھتی اور دل میں کہتی کہ ابو سلمہ سے بہتر مسلمان کون ہوگا کیونکہ انہوں نے رسول کریم علیہ السلام کی طرف اپنے اہل کھانا کے ساتھ سب سے پہلے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی پھر اللہ عزوجلہ نے رسول کریم علیہ السلام کی صورت میں مجھے ان سے بہتر بدلہ عطا فرمایا رسول کریم علیہ السلام نے میری طرف نکاح کا پیغام بھیج دیا مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے یوں حضرت سجدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے نکاح میں آگئی اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بے جاہی نبی علمین صلی اللہ تعالی عنہ